جب مسلمانوں نے مدینے کے اردگرد خندق خود لی اور مشرقی نے مکہ کا لشکر خندق کے پاس آ پہنچا تو ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو خندق پار کر کے مسلمانوں سے جنگ کرے بہت سی کوششوں کے بعد چند ایسے افراد تھے جو خندق پار کرنے میں کامیاب ہو گئے جن میں امر ابن عبدوود، اکرمہ ابن ابو جہل، زرار ابن الخطاب، نوفل ابن عبداللہ اور ابن ابی وحب شامل تھے جنگ خندق کا واقعہ تو آپ سبی نے سنا ہوگا لیکن اس ویڈیو میں میں آپ کو جنگ خندق کے بارے میں نہیں بتاؤں گا بلکہ اس ویڈیو میں آپ کو میں یہ تفصیل سے بتاؤں گا کہ حضرت علی علیہ السلام نے امر ابن عبدوود کو کیسے قتل کیا اور جب وہ آمنے سامنے آئے تو حضرت علی علیہ السلام اور امر ابن عبدوود کے درمیان میں کیا گفتگو ہوئی حضرت علی علیہ السلام نے امر ابن عبدوود کو کیا کہا اور امر ابن عبدوود نے حضرت علی سے کیا کہا مطلب کہ ان کے آمنے سامنے کی گفتگو اور مقابلہ خندق خدنے کے تین روز بعد دشمن کی فوج مدینے میں پہنچ گئی اور خندق دیکھ کر مجبوراں رک گئی ان کے عظیم فوج اس خندق کی وجہ سے ناکارہ ہو کر رہ گئی کئی دن تک ان کے سپاہی خندق کو پار کرنے کی کوشش کرتے رہے کچھ دن کے بعد امر ابن عبدوود کی قیادت میں پانچ سواروں امر ابن عبدوود، اکرمہ ابن ابو جہل، زرار ابن الخطاب، نوفل ابن عبداللہ اور ابن ابی وحب نے خندق کو پار کر لیا امر ابن عبدوود عرب کا مشہور سورما تھا اور اس کی تہشت سے لوگ کانپتے تھے اس نے سپاہ اسلام کو للکار کر جنت کا مزاگ بناتے ہوئے کہا کہ اے جنت کے دعوے داروں کہاں ہو کیا کوئی ہے جسے میں جنت کو روانہ کر دوں یا وہ مجھے دوزک میں پہنچا دے اور کہتا ہے کہ کیا کوئی ہے جو میرے مقابلے میں آئے اور اس کے بعد بھی بہت سے گستاکی بھرے الفاظ بھی کہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ہے جو اس شر کو ہمارے سروں سے دور کرے حضرت علی علیہ السلام نے آمادگی کا اظہار کیا اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اجازت نہ دی اور دوسری اور پھر تیسری دفعہ پوچھا تینوں دفعہ حضرت علی علیہ السلام ہی تیار ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنا امامہ اور تلوار عطا کی اور فرمایا کہ کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے جب حضرت علی علیہ السلام میدان میں آ رہے تھے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے میدان میں جانے کے بعد یہ دعا کی اے میرے رب اس وقت روح زمین پر اس کمسن مجاہد کے سوا کوئی شخص نہیں ہے جو تیرے مقدس نام کا حامل اور تیری رسالت کے دعام کا ذمہ دار ہو اور تیرے مسافر محب تیری راہ میں جہاد کے لیے نکلے ہیں تیرے بندوں کے دلوں میں تیرے سوا کسی کا مقام نہ ہو میں علی کو تیرے سپرد کرتا ہوں اس کو ثابت قدم رکھنا اور اپنی برکت سے اس کے ہاتھوں میں فتح و عظمت عطا کرنا حضرت علی علیہ السلام کو میدان میں آتا دیکھ کر ابو صوفیان نے عمر ابن عبد وعد کو کہا کہ یہ علی ابن عبی طالب ہے عمر ابن عبد وعد نے حضرت علی علیہ السلام کو دیکھا اور تنز کے انداز میں کہنے لگا علی ابن عبی طالب تم میرے مقابلے میں آئے ہو جس پہ عمر کے ساتھ اس کے سارے لشکر والے بھی ہسنے لگے اس کے بعد جب حضرت علی علیہ السلام اور عمر ابن عبد وعد آمنے سامنے ہوئے تو حضرت علی علیہ السلام زمین پر تھے اور عمر ابن عبد وعد گھوہرے پر سوار تھا حضرت علی علیہ السلام نے عمر کو کہا ہم کسی کا خون نہیں بہاتے واپس اپنے قبیلے کی طرف چلے جاؤ اور اپنی تلوار میان میں ڈال دو یہ سب سن کر عمر ابن عبد وعد نے کہا کیا تم مجھے جانتے ہو اس پر حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں تمہیں اچھی طرح پہچانتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ تم خندق میں میرے مقابلے میں شمشیر کے جوہر ہرگز نہیں دکھا سکوگے اب تم اپنی برطری کا اظہار کرو تاکہ حاضرین تمہاری برطری کے اظہار کا طریقہ دیکھ سکیں حضرت علی علیہ السلام نے اسے یہ بھی فرمایا کہ یا تو مسلمان ہو جاؤ یا پھر میرے ساتھ جنگ کرو یہ سب سن کر عمر ابن عبد وعد لشکر کی طرح موں کر کے ان سب کو کہتا ہے یہ نوجوان مجھے نصیت کر رہا ہے اور دو باتوں میں سے ایک کا انتخاب کرنے کو کہہ رہا ہے یا تو میں مسلمان ہو جاؤں اور تمہیں تنہا چھوڑ دوں یا اس کے ساتھ جنگ کروں پھر ابو سفیان سے کہتا ہے کہ ابو سفیان تم اپنی جگہ کھرے رہو اور ہمارا مقابلہ دیکھو اور دیکھو کہ کیسے یہ میدان اس شیر کی دہشت سے لڑزتا ہے عمر ابن عبد وعد کے یہ الفاظ سن کر حضرت مولا علی علیہ السلام نے فرمایا تم نے بہت اچھی تقریر کی لیکن گھورے کی پیٹ پر بیٹھ کر کی ہے یہ سن کر عمر ابن عبد وعد بہت غصے میں لال ہو گیا اور گھورے سے اتر آیا اور تلوار ہاتھوں میں اٹھا کر ارد گرد میدان میں چلنے لگا اور ایک دم ایک تلوار کے وار سے اپنے گھورے کی دونوں ٹانگیں کاٹ دی گھورہ نیچے گر گیا اور شدید درد سے ترپنے لگا پھر دوسرا وار عمر ابن عبد وعد نے حضرت علی علیہ السلام کے سرک کی طرف کیا جسے آپ نے ڈھال سے روک دیا کچھ مورکین کا لکھنا ہے کہ عمر ابن عبد وعد کا وار حضرت علی علیہ السلام کے سر پر لگا اور آگ کو زخم بھی ہوا اور وہ نشان آپ کو ہمیشہ رہا جب عبد الرحمان ابن ملجم نے حضرت علی علیہ السلام پر نماز میں وار کیا تھا تو عبد الرحمان ابن ملجم کا وہی تلوار کا وار بھی آپ کو اسی نشان پر لگا جو عمر ابن عبد وعد کی تلوار سے ہوا تھا جنگ خندق میں عمر ابن عبد وعد کے وار کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے اپنی تلوار میان سے نکالی اور ایک ہی زوردار وار سے عمر ابن عبد وعد کے ایک پاؤں کو کار دیا اور وہ نیچے گر کر ترپنے لگا اس کی یہ حالت دیکھ کر اس کے ساتھی بھاگنے لگے اور سارا لشکر حضرت علی علیہ السلام کی دہشت سے لرز اٹھا سب ادھر ادھر بھاگنے لگے اور مسلمانوں کے لشکر میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہونے لگیں عمر ابن عبد وعد ترپتا رہا حضرت علی علیہ السلام نے اسے مخاطب ہو کر کہا اب تمہیں اپنی پاؤں کی تکلیف سے اس گھورے کی تکلیف کا کچھ اندازہ ہوا جس کے تم نے پاؤں کاٹ دیئے تھے عمر ابن عبد وعد نے ترپتے ہوئے اپنا لواب دھان حضرت علی علیہ السلام کی ترپ پھیکا جس پر حضرت علی علیہ السلام کو بہت غصہ آیا لیکن آپ نے اپنے غصے پر قابو پا لیا عمر ابن عبد وعد حضرت علی علیہ السلام سے کہنے لگے اے نوجوان میرے پاؤں کی تکلیف مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتی مجھے اس زلت سے نجات دلاؤ آج تک کسی شخص نے ایسے زمین پر ترپتا انسان نہیں دیکھا ہوگا جیسے آج میں ترپ رہا ہوں حضرت علی علیہ السلام اسے ایسے ہی چھوڑ کر واپس جانے لگے تو عمر ابن عبد وعد کہتا ہے کہ کہاں جا رہے ہو مجھے اس عذاب سے نجات دلاؤ واپس آؤ مجھ سے یہ درد برداشت نہیں ہو رہا میں تمہاری تلوار کی زرب کو جنگ بدر سے پہچانتا ہوں میں عرب کے نام اور بہادروں کو اچھی طرح جانتا ہوں اور سوائے علی کے میرا کوئی مدد مقابل نہیں تھا میں نے تمہاری طرف لعاب دہن فیکا تاکہ گسے میں آ کر تم میرا کام تمام کر دو میرے جاننے والے سب لوگ مجھے دیکھ کر میرا مزا قرارے ہیں حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہم اہلِ بیعت کے یہاں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے لیے ہی ہوتا ہے تُو نے میرے گسے کو بھرکایا تو میں نے اپنے گسے کو تھنڈا کیا اگر میں تجھ پر اپنے گسے کو تھنڈا کیے بغیر تجھے قتل کر دیتا تو میں اللہ کی مرضی پر اپنی مرضی کو مقدم کرتا مجھے تھوڑا گسہ آ گیا تھا تو میں نے خود کو پرسکون کیا اور اپنے رب سے مقرد طلب کی اور اب میں تمہارے اوپر اللہ کے حکم کو جاری کرتا ہوں جس کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے عمر ابن عبد وعد کو قتل کیا اور پورے لشکر میں اللہ اکبر کی صدایں بلند ہو گئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم علی نے اسے قتل کر دیا عمر ابن عبد وعد کی قتل کی دیشت اتنی تھی کہ اس کے باقی ساتھی فوراں فرار ہونے لگے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روز خندق علی کی ایک زرب تمام جنات اور انسان کی عبادت سے افضل ہیں محمد صلی اللہ علیہ